بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت پنجم آج ہم پڑھیں گے ہدایت کے سرچش میں جس میں ہمارا انوان ہوگا آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق میں ہمیں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا بچپن کیسا تھا اس کے بعد ان کی خدمات جو اسلام کے لئے ہیں وہ کیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے ان کی وفات کے بارے میں آئے اب اب ہم اس کی مشک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس میں ان کا سوال نمبر جو ہے سوال نمبر ایک وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے اس کے جواب میں آئے گا جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابا تھا سوال نمبر دو حضرت خالد بن ولید نے کس صحابہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا حضرت خالد بن ولید نے کن صحابہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا حضرت خالد بن ولید حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر گیا اس کے بعد سوال نمک تین ہے ہمارے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے محبت میں کس طرح اضافہ ہوا اس کی جواب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کی غرض سے آگے بڑھیں لیکن کسی غیبی طاقت نے آگے بڑھنے سے روک دیا اس بات پر آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت بڑھ گئی اس کے بعد ہے سوال نمبر چار جنگ موتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپسلار کون تھے اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لئے تین سپسلاروں کا کرر کیا سپسلاروں میں تھے حضرت حضرت زید بن حارس حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر پانچ ہے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کیوں ملا اس کا جواب ہے جنگ موتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تین سپسلاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن جنگ میں بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے نو تلواری ٹوٹی اس بیپنا بھادری اور شجاعت کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا اس کے بعد منشق ہماری ہے دروس لواح پر نشان لگائیں حضرت خالد بن ولید کا تعلق قبیلہ قریش کی کس شاک سے تھا بنو حاشم سے بنو امیہ سے بنو مخزوم سے یا بنو بکر سے کس شاک سے تھا بنو مخزوم سے اس کے بعد ہے مسلمانوں اور اسائیوں کے مبین جنگ موتہ ہوئی کب سات ہجری میں آٹھ ہجری میں نو ہجری میں یا دس ہجری میں اس کا جواب ہے آٹھ ہجری میں جنگ موتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپا صدار کون تھے سب سے پہلے حضرت زیاد بن حارس تھے اس لئے ہم حضرت زیاد بن حارس پہ ٹھیک کا نشان لگائیں گے اس کے بعد جنگ موتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے تلواریں ٹوٹی کتنی چھ سات آٹھ یا نو کتنی تھی نو نو پہ ٹھیک کا نشان لگائیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وفات پائی اکیس ہجری میں بائیس ہجری میں تئیس ہجری میں یا چوبیس ہجری میں اکیس ہجری میں انہوں نے وفات پائی تھی اس کے بعد خالی جگہ یہ ہے کہ نمبر ایک پہ ہے تاجب ہے کہ ڈیش جیسا انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے پہلے والی جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا تاجب ہے کہ خالد جیسا انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے مکہ نے اپنے ڈیش کو ہمارے حوالے کر دیا مکہ نے اپنے جگر کوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا نمبر تین میں حضرت خالد بن ولید نے ڈیش کے قریب جنگوں میں کفار کا مقابلہ کیا حضرت خالد بن ولید نے سو کے قریب جنگوں میں کفار کا مقابلہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش اور غزوہ طبوق میں کمال بہادری کا مظہرہ کیا وزوہ ہنین اور وزوی طبوک میں کمال پاہد جیکم زہرہ کیا جنگ موتا میں مسلمانوں کی تداد ڈیش تھی جنگ موتا میں مسلمانوں کی تداد تین ہزار تھی یہ جس ساری خالی جگہ ہے اور یہ جمشک ہے یہ ہر جو ہے وہ آپ کے نوٹس پر ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آج کا لیسن